الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق تحریری فیصلہ عمران خان آرٹیکل 631 پی کے تحت نا اہل ہے یہ فیصلہ سنا گیا ہے عمران خان نے جوٹی سٹریٹمنٹ اور ڈیکلیریشن جمع کروائی الیکشن ایکٹ کے سیکشن 166 اور 173 کے تحت عمران خان کرپٹ پریکٹس کے مرتقب ہوئے عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل تحائف اساسوں میں ڈیکلیر نہ کر کے دانستہ طور پر حقائق چھپائے ہیں اور عمران خان نے جانبوچ کر الیکشن کمیشن میں غلط گوشوارے جواں کروائے عمران خان نے ملنے والے تحائف گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے اور فیصلہ کے مطابق عمران خان کا بینک ریکارڈ تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا عمران خان نے اپنے جواب میں جو موقف اپنایا وہ مبہم تھا سال 2018 نیس میں تحائف فروغ سے حاصل اکم بھی ظاہر نہیں کی گئی عمران خان نے مالی سال 2020-21 کے گوشواروں میں بھی حقائق چھپائے عمران خان نے الیکشن ایٹ کی دفعات 137, 167 اور 173 کی خلاورزی کی ہے الیکشن کمیشن نے فیصلے میں عمران خان کی نشیست خالی قرار دے دی عمران خان کی ناہلی آرٹیکل 63-1P کے تحت کی گئی ہے اور عمران خان کی ناہلی الیکشن ایٹ کی دفعات 137 اور 173 کے تحت ہوئی ہے الیکشن کمیشن کا تو عشاء خانہ ریفرنس سے متعلق تحریری فیصلہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں موسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں موسن تحریری فیصلے میں مزید کیا نقاض سامنے آئے ہیں موسن اعجاز سے بھی ہم رابطہ کریں گے ان سے بھی معلومات حاصل کریں گے بھی آپ کو بتائیں کہ ملکی تاریخ کا ایک بڑا دن اور ایک بڑا فیصلہ آیا پاکستان طریقہ انصاف کے چیمین عمران خان کو ناہل قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن نے تو عشاء خانہ ریفرنس سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور عمران خان آرٹیکل 63-1 پی کے تحت ناہل ہیں اور اس فیصلے کے مطابق عمران خان نے جوٹی سٹیٹمنٹ اور ڈیکلیریشن جمع کروائی ہے اور اس فیصلے کے مطابق عمران خان نے تو عشاء خانہ سے حاصل تحف اساسوں میں ڈیکلیر نہ کر کے دانستہ طور پر حقائق چھپے موسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں موسن کہیے گا تصیلی فیصلے میں مزید کیا پوائنٹ سامنے آسکیں دیکھئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ناہل قرار دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے جانب سے جو تحریری فیصلے کا آپریٹیو پارٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان آئین کے آرٹیکل 63-1 پی اور الیکشن ایک کے کلوز 137 کے تحت ناہل قرار پائے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو مختصر فیصلہ آج کمرہ عدالت میں سنایا گیا اور اس کے بعد جو آپریٹیو پارٹ کے دو صفات جاری کیے گئے اس کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی شروع کرنے کے لیے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے ابھی تفصیلی جو اس کی ریزننگ ہے جو وجوہات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج شام تک یا آج رات تک جاری کرے گا تاہم ابھی تک جو نکات ان دو صفات جو آپریٹیو پارٹس میں سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو گوشوارے جمع کروائے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2018 اور 2019 کے اس میں الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے دانستہ طور پر غلط معلومات فراہم کی اور اپنے اساسوں کی جو مالیت تھی اسے بینکنگ ٹرانزیکشنز میں جو انہوں نے جواب جمع کرائے جو ٹرانزیکشنز تھی وہ ان کے جو جواب تھا اس سے مطابقت نہیں رکھتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جواب الیکشن کمیشن میں سابق وزیراعظم کی طرف سے اس توشہ خانہ ریفرنس میں جمع کروایا گیا وہ بھی جو ہے وہ خاصہ مبہم تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے اپنے فیصلے میں کہ سال دوہزار اٹھانہ انیس میں تخائف فروغ سے جو حاصل ہونے والی رقم تھی وہ بھی ظاہر نہیں کی گئی اور ساتھ گوشوارے بھی چھپائے گئے عمران خان الیکشن ایک کی دفعات ایک سو سینٹیس ایک سو سٹھ سٹھ اور ایک سو تہتر کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں لہٰذا انہیں آئین کے آرٹیکل تریسٹ ون پی کے تحت ناہل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی نہلی میں الیکشن ایک کی دفعات ایک سو سینٹیس اور ایک سو تہتر کے تحت بھی انہیں ناہل کیا گیا ہے کیونکہ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جمع تفصیلات میں اپنے جو اساساجات تھے اور ان کی جو مالیت تھی وہ دانستہ طور پر چھپائی اور غلط معلومات جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں لہٰذا وہ یہ کنسیلمنٹ کر کے کرپٹ پریکٹس کے مرتقب ہوئے ہیں اسی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ معاملہ آگے بھی 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 دیا گیا ہے یعنی یہ ٹرائل کورٹ کو بھی بھی دیا گیا ہے اور ابھی جو ناہلی سکسٹی تری ون پی کے تحت ہوئی ہے جو اس کے بعد یہ معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے اور ٹرائل کورٹ میں اب یہ معاملہ سنا جائے گا دیکھا جائے گا کہ عمران خان جو جس طرح الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہتا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز میں کے مرتقب پائے گئے ہیں یہ اساساجات اور دیگر تفصیلات چھپا کے تو پھر اب ٹرائل کورٹ کے پاس بھی اس معاملے پر وہ فیصلہ کرے گی وہ جواب مانگے گی سابق وزیراعظم سے بھی اور جو اس معاملے میں پٹیشنر تھے محضرت گئے گا کہ ٹرائل کورٹ میں اب جب یہ فیصلہ جائے گا تو ٹرائل کورٹ اس پر کیسے اس پر اپنی کاروائی کو آگے بڑھائے گی اور کیا وہاں سے عمران خان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے یا سزا کا ہی تائین کیا جائے گا صرف ٹرائل کورٹ میں دیکھیں یہ دو الگ الگ معاملات ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہی آیا تو انہوں نے اپنی قانونی ٹیم کو اپنے پاس بلایا ایک تفصیلی مشابرت ہوئی قانونی ٹیم کی اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی سب سے پہلا فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس معاملے پر کیا گیا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں گے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے جو قانونی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی کہ جو اس حوالے سے پٹیشن ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اور صرف اور صرف اب انتظار ہے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تحریری فیصلے کا کیونکہ الیکشن کمیشن کے ایک میمبر کو اس وقت ڈینگی ہوا ہے اور جو یہ فیصلہ ہے تحریری اس پر صرف چار الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کے دستخات ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے اور تین میمبرز کے ایک میمبر کا ابھی جو اس پر دستخط ہیں وہ نہیں ہو سکے جو ہی وہ دستخط ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ جاری کر دے گا اور جب یہ فیصلہ امران خان صاحب کو ملے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی یہ قانونی ٹیم کی طرف سے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے جو دوسرا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا آپریٹیف پارٹ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو مزید کاروائی کے لیے آگے ٹرائل کورٹ میں بھیجیں گے اور فویداری کاروائی ہوگی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آفیس کو یہ فویداری کاروائی آگے بڑھانے اور اس کا فولو اپ لینے کا کہا ہے اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ جس وقت بھی آئے گا تو اس میں یہ جو پورا یہ فیصلہ ہے اس کی ریزننگ بھی دی جائے گی وجوہات بتائی جائیں گے کہ کیوں سابق وزیراعظم امران خان سکسٹی ٹری ون پی کے تحت ناہل قرار پائے ہیں کیونکہ تفصیلی وجوہات ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آنا باقی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کیس کی کئی سماتیں ہوئی تھی اور اس کیس کی سماتوں کے دوران سابق وزیراعظم کے وقلہ نے دلائل بھی دیئے اور تحریری جواب بھی جمع کروایا گیا جو وہ گوشوارے جمع کراتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ تفصیلات بھی دی گئیں جو ایف بی آر میں وہ ٹیکس ریٹرنز دیتے رہے جو انہوں نے توشہ خانہ تحائف لیے ان کی جو پیمنٹس کی وہ تمام تر تفصیلات بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے جانب سے فراہم کی جاتی رہی ہیں اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ جب وہ کوئی بھی رکنے قومی اسیمبلی یا رکنے صوبائی اسیمبلی کوئی بھی پارلیمنٹیرین جب الیکشن کمیشن کو اپنے گوشوارے یا ایسٹ کی تفصیلات جمع کرواتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا نہیں کرتا کہ وہ ایسٹ کی ڈیٹیل لے کے رکھ لیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بقاعدہ سکروٹنی کرتا ہے بقاعدہ سکروٹنی کی جاتی ہے بھرحالہ الیکشن کمیشن اس کو مزید آگے لے کر چلے گا ٹرائل کورٹ میں جائے گا یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے جانب سے مزید آپ نے تفصیل نہ آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ